پارلیمانی تاریخ کا تاریخی باب رقم مارمی چیف جنرل قمر جاوید باجبا کی سینیٹ کی کمیٹری آف دہ ہول کو قومی سلامتی پر ایک گھنٹہ طویل بریفنگ سپاہ سالار نے تین گھنٹے ارکان کے سوالوں کے جواب بھی دیئے پالیسی گائیڈ لائنز کے لیے ہونے والے ان کیمرا اجراس کا علامیہ جاری ڈی جی ایمو نے بھی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ تھی اب واجے پاکستان نوام کے سامنے جواب دے ہیں ان کیمرا سشن تھا باہر باتیں بتانے کی جاست نہیں ہوتی ڈی جی آئی ایس پیار کہتے ہیں دبام سینجر سیکیورٹی صورتحال سے آگاہتے ریٹائر فوجی افسر سیاست پر کچھ کہیں تو یہ ان کی اپنی رائے ہے پاکستان کے قربانی کی کوئی قیمت نہیں امریکہ سے پیسے نہیں چاہیے افغانستان کی جنگ دوبارہ پاکستان میں نہیں لڑیں گے ٹرم کے بیان پر جواب دہشتگردی کے خلاف قربانیوں کے اعتراف کے بجائے امریکہ کا پھر پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ ڈانلڈ ٹرم کہتے ہیں پاکستان دہشتگردوں کے خلاف فیصلہ کو انکاربائی کرے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے ہر سال بڑی رقم دیتے ہیں پاکستان کو مدد کرنا ہوگی پاکستان کے ساتھ دیر پاس شراکت چاہتے ہیں قائلمنٹ ہاؤ سامت پر آرمی چیف جنرل کیمر جاوید باجوا کا پرتباب خیر مکتم ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی ایم آئی ڈی جی آئی ایس پی آر بھی ساتھ تھے چیمن سینٹ رزا ربانی نے سپہ سالار کو جمہور گلی بھی دکھائی سینٹ کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی یہ وزیراعظم شاہد خاکان عباسی سے ملاقات مولانا فضل رحمان بھی ملاقات میں موجود تھے ڈی جی آئی سائی اور ڈی جی ایم آئی بھی شریک ہوئے جے یو آئی کے سربراہ کہتے ہیں فارٹا کا انزمام کسی کا ذاتی مفاد نہیں کچھ نکات پر باتچیت جاری ہے فیصلہ آئین کے مطابق ہونا چاہیے میڈیا سے گفتگو عام انتخابات کے بروقت انعقاد کی راہ میں حائل بڑی رکاوٹ دو سینٹ نے نئی حلکہ بندیوں سے متعلق آئینی تربیمی بل کی منظوری دے دی بل وزیر پاریبانی امور آفتاف شیخ نے پیش کیا اماعت میں چراسی ووٹ پڑے ایک رکن نے مخالفت کی فامی اسمبلی بل پہلے ہی منظور کر چکی نئی حلکہ بندیوں میں پنجاب کی نو نشستیں دوسرے صوبوں میں چلی جائیں گی لاتلے کو تو آپ اس کی نہلی آپ روک دیتے ہیں ایسے شخص کی جس کے اندر کوئی اپنا کوئی خطا ہی نہیں ہے اس کو آپ اپنا وزریعظم کے منصف سے اٹھا کے آپ باہر پینک دیتے ہیں ہم اس پر بند باہر کے کھڑے ہیں انشاءاللہ اور یہ ترازو سپریم پورٹ کے سامنے یہ انصاف کا ترازو ہونا چاہیے یہ تحریک انصاف کا ترازو ہونا چاہیے تحریک انصاف کا نہیں نواز شریف کی پھر فیصلوں پر تنقید کہا لارڈلے امران کو نا اہل نہیں کیا وزریعظم کو خیالی تنخواہ پر نکال دیا پینامہ فیصلے نے ترقی کا سفروں کا جو ملک دشمنی ہے پہلے عدلیہ بحالی کی تحریک چلائی تھی اب عدل بحالی کی تحریک چلائیں گے تاہل قادری کی نواز شریف اور شہباز شریف کو 31 دسمبر تک سرینڈر کرنے کی ڈیڈ لائن کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر قانون سمیت پوری حکومتی اور سیاسی ٹیم مستعفی ہو جائیں مورل ڈاؤن کیس میں ناقابلے زمانت وارنٹ جاری کیے جائیں نواز شریف عدلیہ کے خلاف بیانات دے کر آئین سے بغاوت کے مرتقب ہوئے اگر مجھے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے یکو نہیں درو نہیں صرف رانہ سناؤلہ کے سطیفے سے بات نہیں بنے گی ختم نبوت کے معاملے پر خود کو قربان کر دیں گے پیروف سیال حمید الدین سیالوی کا علماء مشایخ اور سجادہ نشینوں کے اجلاف سے خطاب تمام قلیدی عہدوں سے قادیانیوں کو ہٹانے کا مطالبہ تحفظ ختم نبوت کے معاملے پر مستعفی ہونے والے عرقین ایسملی کی بھی اجلاف میں شرکت صدر مشایخ اعظام پاکستان پیر خواجہ تاولہ تونسنی نے بھی تاہر القادری کے مطالبے کی حمایت کر دی تحریک انصاب بھی تاہر القادری کی ڈیڈ لائن کے ہاں میں وواد چوہتری کہتے ہیں نواز شریف نہاری اور سیری پائے پر تبصرہ کریں تو تسلیم کیا جا سکتا ہے عدلیہ پر دی گئے رائے نہیں سابق وزیراعظم نے تحریک چلائی تو پی ٹی آئی اداروں کی حمایت میں نکل آئے گی آرمی چیف کی بریفنگ پارلیمنٹ کی بالا دستی کے لئے خوش آئند ہے خرشید شاہ کہتے ہیں نواز شریف سے ہمیشہ کہا اداروں کو بدنام نہ کریں اداروں کی جنگ شروع ہو گائی تو ملک کا بڑا نقصان ہوگا انتخابات مقررہ وقت پر ہونے چاہیے یا صاحب تحریک انصاف کے مقابلے میں تحریک عدل پارٹی تو نہیں بنا رہے اپوزیشن لیڈر کا سوال ریفرنسز یکجا کرنے اور پینما فیصلہ غیر قانونی قرار دینے کا معاملہ نواز شریف نے سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کر دی سولہ نومبر کی ان چیمبر حکم کے خلاف بینچ تشکیل دینے اور حکم کا دوبارہ جائزہ لینے کی اس طرح فیصلہ خلاف قانون قرار دینے کیلئے آئینی درخواست ہی دائر ہو سکتی ہے سابق وزیر آزمن کا موقف احتساب عدالت میں نیب ریفرنسز کی سماعت تین جنوری تک ملتوی عدالت میں مزید تین گواہ طلب کر لیے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ڈیٹیٹس آف درپیش نیب کورٹ میں پیش ہو گئے اس سغاسہ کی گواہ یاسر بشیر اور شکیل انجم کے بیان ریکارڈ نواز شریف کی بینک سٹیٹمنٹ اور مریم کے ایکاؤنٹ کی تفصیلات بھی پیش کر دی گئی سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں صاحب پانی کیس کی صباح چیف جسٹس کا چیف سیکری پنچاب پر اظہار برہمی کہا پنچاب حکومت صحت اور تعلیم پر کیا اقدامات کر رہی ہے جانتے ہیں گھروں میں پینے والے پانی میں آسنک کی مقتاد کتنی ہے آپ لوگ صرف زبانی جمعہ خرچ کرتے ہیں چیف جسٹس ساکم نسار نے میہ اسپتال کے دورہ بھی کیا نا اہلی کے بعد جہانگیر ترین کی نشست خالی الیکشن کمیشن نے زمنی انتخابات کا شیڈیل جاری کر دیا این اے ایک شوٹ شابر میں پولنگ بارہ فروری کو ہوگی کاغذات نامزدگی 26 سے 28 دسٹمبر تک جمع کر آئے جا سکیں گے جہانچ پرتال پانچ جنوری کو ہوگی امیدوار کاغذات 17 جنوری تک باپس لے سکیں گے کراچی میں قبضہ مافیے اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف گرانڈ آپریشن شروع عدالتی احکامات پر سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی کی بھاری مشینری کے ساتھ کاروائی گل بگ چون میں رفاہی پلوٹ پر تعمیرات مصمار کی ام سی کا بلڈیا ٹال میں رفاہی پلوٹس باغذار کرانے کے لیے آپریشن شعظیب قتل کیس ملزموں کو جیل حکام کا وی وی آئی پی پروٹوکول کسی کو ہتھ کڑی نہ ملزموں جیسا ہلیا مرکزی ملزم شارخ جتوئی کی سٹی کوٹ میں ڈان جیسی انٹری پولیس احلکار بھی پروٹوکول دیتے رہے کراچی ویسٹ میں حساس ادارے کی کاروائی دو دہشتگرد گرفتار تعلق القاعدہ برسخیر سے ہے حکام کے مطابق پکڑے گئے دہشتگرد شہر میں گواہ برائیتہ آفان کا نیٹ ورک بنا رہے تھے لاہور ہائی کورٹ کا سموک کمیشن بنانے کا حکم ڈاکٹر پرویز حسن سربراہ مقرر آئندہ سمات پر نئی مانیجمنٹ رپورٹ طلب مستقبل میں لوگوں کو سموک سے بچانے کے لیے کیا عبدامات کیے گئے چیف جسٹس کا استفسار اب پن بجلی پیسوں میں نہیں رپوں میں پیدا ہوگی نئے منصوبوں کے لیے نئے ٹیریف کی سپارش کوہالہ کے لیے دس روپے تئیس پیسے فی یونٹ تجویز منصوبہ گیارہ سو چوبیس میگا وارٹ بجلی پیدا کرے گا دریائے جہلم پر تعمیر منصوبے پر دو سو ارب روپے لاغت آئے گی نیپرا نے ٹیریف سے متعلق فریقین کنوٹس جاری کر دیئے نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم جاری مقبوزہ وادی کے علاقے شپئیاں میں ایک اور جالی مقابلہ قابض فوجیہ نے دو بے گناہوں کو شہید کر دیا واقعے کے بعد کشید کی فضا بھی سو گوار سعودی حکام کا ریاد میں حوزی باغیوں کا شاہی محل پر حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ ریپورٹس کے مطابق جمن سے دہا کے گئے میزائل کو فضا بھی تباہ کر دیا گیا کوئی نقصان نہیں ہوا حملے کے وقت سعودی فرما رواب بچھٹ کا اعلان کرنے والے تھے جونئر ورل کپ کے لیے متخب پاکستانی انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم کے عزاز میں تقریب شعب ملک اور دیگر کرکٹرز کے علاوہ شعب سٹارز بھی شریعت پاکستانی ٹیم ورل کپ کے لیے اکیس دسمبر کو روانہ ہوگی میگا ایونٹ سے پہلے آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز کھیلے گی اور کرسمس کی تیاریاں میکسیکو میں سینٹا کلاوس کا روپ دھارے ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے ریس بھی لگائی بچوں خواتین کی پڑی تعداد بھی شریک شرکاہ اللہ گلہ بھی کرتے رہے